اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ نوہ ہنسا میں مامن خان پر شک کیسے ہوا اس کا نام کیسے سامنے آیا ہماری یہ ریپورٹ ان سارے سوالات کا جواب دے گی دراصل چھ مہینے پہلے ہریانہ ویڈھان صبح میں راجستان کے جنید ناصر حتیہ کان پر ہنگاما ہوا تھا تب مامن خان نے کہا تھا کہ اگر اس بار مونو مانے سر میوات آیا تو اس کو پیاج کی طرح فور دیں گے اس سال فروری کے دوران یہ جو معاملہ ہے پورا ہریانہ کی ویڈھان صبح میں گونجا تھا حالانکہ ویڈھان صبح سپیکر نے بعد میں اس کو کاروائی سے ڈیلیٹ بھی کروا دیا تھا یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے فیس بک پر بیان دیا اور پھر دھمکی دی جو اس پوری کی پوری ہنسہ کے لیے ٹرگر پوائنٹ مانا جا رہا ہے دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ نو ہنسہ میں فیروزبور جھرکا سے کانگریس ویدھایک مامن خان کو پولیس نے راجستھان سے گرفتار کر لیا ہے انہیں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یعنی ایس آئی ٹی نے دو بار پوچھتاچ کے لیے طلب کیا تھا لیکن وہ دونوں بار ہی ایس آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس سے تین دن پہلے نو پولیس نے مونو مانسر کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد ہی مامن خان کی گرفتاری کی سکرپٹ تیار ہو گئی تھی مامن خان کو خود کی گرفتاری کا ڈر تھا ان کی طرف سے پنجاب ایوم ہریانہ ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر ماملے میں اچھستری ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کی مانگ کی گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا مامن خان کی گرفتاری کے پیچھے ان کے وہ دو بیان ہیں جو ان کے گلے کی پھانس بن گئے پہلا بیان انہوں نے ہریانہ ویدھان سبحہ میں مونو مانسر کو لے کر دیا تھا جبکہ دوسرا بیان نو ہنسا سے ٹھیک پہلے انہوں نے فیس بک پر پوسٹ کر دیا تھا مامن خان فیروزپور جھرکا سے کانگریس کے ویدھائک ہیں چھ مہینے پہلے ہریانہ ویدھان سبحہ میں راجستھان کے جنید ناصر ہتیا کانٹ پر ہنگامہ ہوا تھا تب مامن خان نے کہا تھا کہ اب کی بار مونو مانسر میوات آیا تو اس کو پیاز کی طرح پھوڑ دیں گے اسی سال پروری میں مامن خان نے ہریانہ ویدھان سبحہ میں مونو مانسر کو دوبارہ میوات آنے کی چنوٹی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو سبق سکھائیں گے تو انہوں نے وہاں اصلی زرکر کی وہاں لوگوں نے بھروت کیا تو لوگوں کو اوپر پولیس نے بیوین دھارہ 307 379 بی کے اندر دیا اور جب گاوانوں نے درخوا دی جو گوڑک شاک کے نام پر گنڈا کرتی کرے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا حد تو تب ہو گئی 28-1-2030 کو واری سنوک خوج مومن گاؤں حسنپور نہوں کا رہنے وانا بھیواڑی گیا جو گاڑی کا کام کرتا ہے اس کو مونو مانے سارن ٹیم نے صبح چار بچ کے چھپن من پر اٹھایا خوری تاؤلو کے پاس رکھا دھائی گھنٹے پیٹا وہاں دو بار پی سی آر گئی وہاں پلیس وڑے گئی کسی نے نہیں بچایا اس کے بعد ساڑھے سات بجے لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے ویڈیو اس کی ہے میں آپ کو دوں گا جس میں وہ بھیگ مانگتا مجھ کو چھوڑ دو اور بعد میں دو گھنٹے بعد اس کو ایکسیڈنٹ پر دکھا جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی ہے جب ان کے پاس یہ لڑکا تھا تو ایکسیڈنٹ کہاں ہو گیا میں سرکاہ سے مانگ کرتا ہوں ایک کمیٹی بڑھا کہ ان کے خلاف 302 کے تحیت کیس درست کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سجا دے واجہ ہے یہ مولو مانے سر دکھاتا ہے کہیں امیر ساہ کے ساتھ خوٹو کچھوارا ہے کہیں ارون گیٹل کے ساتھ نو ہنسا کے بعد مامن خان کا یہ ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا کئی سنگٹھنوں نے مامن خان پر ہنسا بھڑکانے کا آروپ لگایا وہیں برجمنڈل یاترہ سے دو دن پہلے مونو مانسر نے ایک ویڈیو جاری کر کہا تھا کہ وہ یاترہ میں شامل ہونے کے لیے ٹیم کے ساتھ نو آئے گا اس کے جواب میں مامن خان نے فیس بک پر لکھا تھا کسی بھی ساتھی کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ویڈھان سبحہ میں آپ کی لڑائی لڑی تھی میوات میں بھی آپ کی لڑائی میں ہی لڑوں گا کل ملا کر مامن خان کے یہی دو بیان ہے جو اب ان کے گلے کی پھانس بن چکا ہے حالانکہ مامن خان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس ماملے میں پھنسایا جا رہا ہے ہنسا بھڑکانے کے دن وہ نو میں تھے بھی نہیں خیر جاج کے بعد پورے ماملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ نو ہنسا کے لیے اصل ذمہ دار کون ہے سوریا سماچار کے لیے نو سے انل مہنیا کی ریپورٹ